اجیب سی ہے یہ دنیا زندگی بنانے نکلا تھا چلتا ہی رہا چلتا ہی رہا جیسے کی دو چڑیا ایک ساتھ اپنی دنیا بنانے کے لیے تنکا تنکا اکٹھا کرتے ہیں دونوں اپنی اپنی کوشش کرتے ہیں تنکا تنکا جوڑ جوڑ اپنا آشیانہ بناتے ہیں دونوں اپنی کوشش کرتے ایک دوسرے سے دور بھی ہوتے لیکن ہر پل ایک دوسرے کے پیار کا احساس ہوتا اس پیار پر بھروسہ ہوتا ہے یقین ہوتا ہے کہ وہ آشیانہ ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی بسایا ہے ہم نے تو دوریاں بڑھائی تھی زندگی میں کچھ پڑھا کرنے کے لیے اور اس نے دوریوں کا ہی بہانہ لے کر ہم سے ہی کنارہ کر لیا عشق بھی یہ کیسی کر لی میں نے اب تو عشق سے ہر یقین اٹھ گیا محبت کا ساتھ بھی چھوٹ گیا زندگی مگر چلتی رہی ہے میں بھئی چلتا ہی رہا چلتا ہی رہا بیٹے کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں ہاں ہاں بیٹھئے آئیے بیٹھئے اور بیٹا کیا حال چلے سب بڑی انکل سب بڑی انکل سب بڑی انکل آپ بتائیے میں ٹھیک ہوں بس تھوڑا سا کیا بات ہے کچھ اداس لگ رہی ہے تھوڑا سٹریس انکل کیا بات ہے ابھی نیا نیا ایک مہینہ ہوا ہے بامبے آئے ہوئے جاپ کر رہا ہوں تھوڑا پریشان ہو سٹریس اس لیے جادہ ہے اور کچھ نہیں بس پرانے گھرنے سنتے ہو بیٹا جی انکل میرے پاپا پلے کیا کرتے تھے کیسٹس جب ہم گوما کرتے تھے تب پلے کیا کرتے تھے میں سنا ہوں تمہیں سنا ہوں گے تجھے کیا سناوں میں دل روبا یہ سامنے میرا حال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تجھے کیا سناوں میں دل روبا چاند سمکھڑا کیوں شرمایا آنکھ ملی اور دل گھبرایا چاند سمکھڑا کیوں شرمایا جھکے چاند سمکھڑا کی جھکے چاند سمکھڑا کی ایک جھلکی دکھلا کے بولو گوری کیا رکھا ہے پلکوں میں چھپا کے بولو گوری کیا رکھا ہے پلکوں میں چھپا کے تجھ کو ریسا وریہ تجھ سے ہی چورا کے نینوں میں بس آیا میں نے کجرہ بنا کے نینوں میں بس آیا میں نے کجرہ بنا کے نیند چُرائی تُنے چین چُرائیا چاند سمکھڑا کیوں شرمایا دل سمکھڑا کیوں شرمایا دل بار میرے کب تک مجھے ایسے ہی تڑپاؤگے میں آگ دل میں لگا دوں گا وہ کی پل میں پگھل جاؤگے ایک دن آئے گا پیار ہو جائے گا میں آگ دل میں لگا دوں گا وہ کی پل میں پگھل جاؤگے چاہے پاس ہو چاہے دور ہو میرے سینے کی تم تصویر ہو بیٹے اداس کیوں لگ رہے ہو کیا بات بیٹے عشق کے بیمار لگتے ہو تین سال کا رشتہ تھا ہمارا انکل اور ایک مہینے نہیں لگے اسے مجھے بھولنے میں بیٹے انسان برا نہیں ہوتا حالات برے ہو جاتے ہیں لیکن انکل اگر کوئی گلتی کوئی انسان کرتا ہے تو ان گلتیوں کا کھامیاجہ اس انسان کو ہی بھگتنا ہے حالات تو صرف بہانہ ہے حقیقت تو انہیں اپنی گلتیوں کو چھپانا ہے بیٹے آپ ہولسٹل میں رہتے تھے ہاں انکل آپ کے ساتھ رومیٹ بھی ہوگا ہاں رومیٹ تھا تو پہلے دن اس کو کتنا جانتے تھے آپ پہلے دن میں اسے نہیں جانتا تھا انکل اور چھے مینے بعد چھے مہینے بعد میں اسے بہت اچھی طریقے سے جاننے لگا کسی کو جاننے کے لیے کم سے کم کم سے کم چھے مہینے لگتے ہاں چھے مہینے پہلے دن تو نہیں جان پائے اسے بیٹے انسان تو انسان ہے لڑکا ہو یا لڑکی کچھ سمجھنے میں ٹائم تو لگے گئی بات تو صحیح ہے انکل جانور کے ساتھ بھی کچھ سمجھیں بتاؤ گئی اس کو بھی سمجھنے لگ جاؤ گئی سارا کھیل جو ہے ساتھ کا ہے صحیح بات انکل جب تک تم کسی کے ساتھ ایک چت کے نیچے نہیں رہتے تم اس کی رگ رکھ سے واقع نہیں ہوں آپ لوگن کو پرموٹ کر رہے ہیں کہ انکل تم آج کل کے بچے اور میں آپ کو کیا سکتے ہیں جیسے ٹرین ڈو پٹڑی پر چلتی ہے یہ بیلنس کے ساتھ اب پار لگا دیتی ہے ایسے ہی لائپ بیلنس میں رکھو اگر بیلنس سہی ہوگا یہ پریسٹی میں بھی آپ دونوں پار نکل جاؤ گئے لیکن بیلنس اگر سہی نہ ہو ایسی ستی میں رشتے پٹڑی سے اتر جاتے ہیں سیمینے اس کے ساتھ رہنا ایمپورٹنٹ تھا جو آپ نے نہیں کیا اس لیے نئے رشتے میں شروعاتی چھے مینے بہت ایمپورٹنٹ ہیں پیٹے یہ گانا سنا ہے کونسا انکل کسی کی مشکورہ ہاں سنا ہے کسی کا درد مل سکے تو لے ادھار کسی کے واسطے ہو تیرے دل میں پیار جینا اسی کا نام ہے رشتہ دل سے دل کے اعتبار کا زندہ ہے ہمی سے نام پیار کا رشتہ دل سے دل کے اعتبار کا زندہ ہے ہمی سے نام پیار کا موسیقی موسیقی